بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیشہ اسلامی کھیسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو میں رات کے دن کا ایک خاص وظیفہ ایک خاص عمل ذکر کروں گی اور یہ وظیفہ یہ عمل آپ جو میں رات کے دن کے علاوہ ماہ ربی الاول کا چاند دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس عمل کی بڑی فضیلتیں اور بڑی ہی براکات ہیں اور یہ حاصل طور پر اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے پڑھتے ہی ہمیں بہت سے فائدے اور بہت سے موجزات حاصل ہوں گے میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں ماہ ربی الاول کا آغاز ہونے والا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ ربی الاول کے شروع ہونے سے پہلے ہی کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر دروت پاک کا نظرانہ پیش کرنا شروع کر دیں کیونکہ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ مبارک مہینہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے جس نبی کے آتے ہی دنیا سے اندیرے ہتم ہو گئے تاریکیاں ہتم ہو گئی اور روشنی ہی روشنی ہو گئی اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں وہ اللہ کے ایک خوبصورت صفاتی نام پر منحصر ہے اور وہ نام یا حادیو جس کے معنی سیدھا رستہ دکھانے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما تھے دین اسلام پر چلانے والے ہیں سرات المستقیم کے رستے پر چلانے والے ہیں میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیں ہدایت دیتی ہے ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کا بتاتی ہے اللہ کے بعد ہمارے پیارے نبی ہیں جو ہمیں سرات المستقیم کے رستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم ناکامیوں سے بچ سکیں اور کامیابیاں ہمارا مقدر بن سکیں میری اسلامی بہنوں ہر انسان اپنے زنگی میں کسی نہ کسی ایسے رستے کا انتہاب کر لیتا ہے جو اسے کم فائدہ اور زیادہ نقصان کی طرف لے جاتا ہے اور انہی رستوں پر چلتے چلتے انسان اپنے لیے بہت سی مشکلات اکٹھی کر لیتا ہے کوئی نہ کوئی حائش دل میں پال لیتا ہے اور کسی نہ کسی تکلیف کے سبب نا امید ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام یا حادیوں کا ذکر ایسے حالات میں فرد کے لیے امید آسرا صحیح راہ دکھانے میں صحیح راہ دکھانے کا کام سر انجام دیتا ہے یاد رہے کہ جب انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے اور اس نیت کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی ذات اسے اپنے معاملات میں آسانی طلب کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے غیابی رستے بنا دیتا ہے جن کے ذریعے انسان اپنی حائشات کو پورا کر لیتا ہے تکالیف سے نجات حاصل کر لیتا ہے صدات المستقیم پر چل کر اپنی زندگی کو پرسکون کرتا ہے انسان کا اگر اس بات پر پختہ ایمان ہو جائے کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے گا تو اس فرد کو سیدھے رستے کی سوچ خود بہت ملنا شروع ہو جاتی ہے یہ ایک اسمائی آزم بھی ہے الحادی جو کہ قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر مجود ہے یہ اسم مبارک صورت فاتحہ میں صراط المستقیم کی صورت میں بھی مجود ہے اور اس لفظ کو پڑھنے کی اور بھی بڑی فضیلتیں براکات ہیں ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ضرور ہوتا ہے انسان کی پریشانی کی اصل وجہ رستے سے بٹک جانا ہے جب کوئی انسان صحیح رستے سے بٹک جاتا ہے تو ظاہری اور باطنی حوالے سے اس پر بڑے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے انسان کی قسمت حراب ہو جاتی ہے وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے لہٰذا ایسے صورت میں اگر کوئی اللہ سے مدد طلب کرے تو اللہ کی ذات اس فرد کی سوچ میں اس کی کامیابی کے اصل سیکرٹ ڈال دیتا ہے اور جب انسان اپنے دل کی اصل آواز پر گھوڑ کرتا ہے تو وہی اس کی کامیابی ہوتی ہے تو میری اسلامی بہنوں ایسے حالات میں اگر کوئی بائی یا بہن الہادی کا ورد کرے تو اس فرد کی غیبی مدد اور اصلاح ضرور ہوتی ہے تو میری اسلامی بہنوں اس نام کو پڑھنے سے اس اسمہ آزم کو پڑھنے سے آپ کو اور کون سے فائدے حاصل ہوں گے یہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود بیلیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ تو میری اسلامی بہنوں اور بائیوں اگر کوئی بائی یا بہن زنگی کی کسی بھی میدان میں اللہ کی غیبی مدد اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں آج جمعیرات کے دن سے لے کر بارہ ربی الاول کے دن تک یہ خاص عمر یہ خاص وظیفہ کریں اور بالحسوس ہدایت کے لیے کریں رہنمائی کے لیے کریں غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے کریں انشاءاللہ اس ورد کو اس کی زنگی کے ہر میدان میں تمام زنگی اللہ کی مدد ملتی رہے گی اسے کامیابیاں ملتی رہیں گی اور کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گی اس کے علاوہ میری اسلامی بہنوں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زنگی میں اگر کوئی پریشانی ہے کوئی مصیبت ہے تو وہ ختم ہوگی آپ کو دلی دماغی اور روحانی سکون میں اثر ہوگا تو اس کے لیے جو آپ نے حاصل عمل حاصل وظیفہ کرنا ہے وہ اب آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں تو نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرمالیں تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یا حادیوں کا روحانی فیض کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے لیے کسی غلط رستے کو جانے یا انجانے میں اپنا لیا تو اس نام کی برکت سے آپ صدات المستقیم کے رستے پر چلنے والے بن جاؤ گے یعنی اگر آپ کی اولاد اپنے والدین سے بتتمیزی کرتی ہے تو مطلب آپ کی اولاد نے اپنے لیے جس رستے کا انتحاب کیا وہ غلط ہے جس کی وجہ سے آپ کی اولاد زنگی بر پریشانی دیکھ سکتی ہے لہٰذا الحادی کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے بچوں کو خدایت عطا فرمائے گی اور وہ اپنے والدین سے بتتمیزی نہیں کریں گے اور جو بچے اپنے والدین کا عدب کرنے کی عادی ہو جائیں انہیں اس عدب کا عجر زنگی کے ہر میدان میں کامیابی کی صورت ضرور ملتا ہے تو میری بہنوں آپ نے جو میرات کے دن چلتے پھرتے باوضوحالت تین سو تیرہ مرتبہ اللہ کے اس نام اسمائی آزم کو پڑھنا ہے اور اس کے لیے آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم درود ابراہیم پڑھنے کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اس نام کو پڑھ کر آپ نے آہر میں بھی درود ابراہیم کو پڑھنا ہے جب آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں رزت میں اضافے کے لیے دعا مانگیں ہر نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے دعا مانگیں مال اور دولت کی تنگی سے نجات کے لیے دعا مانگیں کامیابی کے لیے دعا مانگیں اللہ کی ذات آپ کے لیے گعبی اسباب پیدا فرما دے گی آپ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا آپ کی تمام ذہنی الجنے ہتم ہوں گی تو لہٰذا آپ جمعیرات کے دن سے لے کر بارہ ربی الاول کے دن تک یہ حاصل عمل یہ حاصل وظیفہ ضرور کریں اللہ کی ذات سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی اور آپ کی تمام حاجتیں ضرور قبول ہوں گی تو میری اسلامی بہنوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئو اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ